گناہوں کے قبیح آثار میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے معاملات مشکل ہو جانا یعنی مشکلات اس کے لئے پیدا ہو جاتی ہیں کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے اور پھر وہ یہ کہتا ہے یار آج میرا دن بڑا خراب گزرا وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو اس کا معاملہ اس پر مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو دروازہ بند دکھائی دیتا ہے اسی طرح کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اور معاملات کو آسان کر دیتا ہے تو اسی طرح جو شخص تقوی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں مشکل پیدا کر دیتا ہے مشکل ہو جانے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں کام آسانی سے ہو جائے وہ بن نہیں پا رہا لمبا ہوئے جا رہا ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا سنن ترویزی میں کہ جس شخص کی دنیا اصل ٹینشن اور فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے لئے فقیری رکھ دیتا ہے وہ ہمیشہ فقیری رہتا ہے اپنا آپ کو فقیری تصور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے وہ بہت مصروف ہی رہتا ہے دنیا کے کام میں ایک کام اس کو نپٹانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور پھر وہ فخر کر کے کہتا ہے کہ میں تو بڑا مصروف انسان ہوں تو مصروف نہیں بلکہ تم سزا میں مبتلا ہو عجیب بات ہے کیسے ایک بندے پر خیر کے دروازے بند ہو جائیں اور مشکلات کے دروازے کھل جائیں اور اس کو پتا نہ ہو کہ یہ کہاں سے آرہے ہیں میرے پاس اور وہ بس یہی سوال اٹھاتا رہتا ہے کہ یہ پتا نہیں کہاں سے پریشانی آرہی ہے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے قسمت کیا ہو گئی ہے میری لیکن اس مسکین کو نہیں پتا کہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کی گناہ ہے